بھارت اگلے پانچ سالوں میں باون جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کرے گا ان سیٹلائٹس کا مقصد پڑوسی دیشوں چین پاکستان کے گتیوی دی پر نظر رکھنا ہوگا اس سے سینہ کی نگرانی چھمتہ میں کافی بڑھوتری ہوگی پی ایم نریندر موڈی کی ادھیاکشتہ والی سرکشہ ماملوں کی کیبنیٹ سمیتی نے اسپیس بیشٹ سرویلانس پروگرام کے تیسرے فیس کو منظوری دے دی ہے یہ سبھی سیٹلائٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیشٹ ہوں گی چھتیس ہزار کلومیٹر اوچائی پر یہ آپاس میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے اس سکیپ اس سے پرتفی میں سگنل بھیجیں گے تصویر میسیج بھیجنے میں آسانی ہوگی بتا دیں کہ باون سیٹلائٹس کی لانچنگ میں قریب ستائیس ہزار کروڑ روپے کا خرچ ہوں گے سبھی باون سیٹلائٹ کو اسرو تیار نہیں کرے گا 21 سیٹلائٹ اسرو کی طرف سے بنائے جائیں گے 31 سیٹلائٹ پرائیوٹ کمپنیاں تیار کریں گی بھارت کے سپیس بیشٹ سرویلانس یعنی ایس بی ایس مشن کی شروع دوہزار ایک میں تتکالین پردان منطری اٹل بیہری واجپیہی نے شروع کی تھی ایس بی ایس ایک پروگرام کے تحت دوہزار ایک میں چار سیٹلائٹ لانچ کیے گئے تھے جس میں ریسیٹ پرمک تھا اس کے بعد ایس بی ایس ٹو مشن میں دوہزار تیرہ میں چھ سیٹلائٹ لانچ کیے گئے